سلطنت عثمانیہ کے قیام کے صرف سو سال کے عرصے میں ہی حکومت کی پہلی خوفناک خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی یہ خانہ جنگی گیارہ سالوں تک چلتی رہی اور سلطنت عثمانیہ کے شہزادے تخت کے حصول کے لیے آپس میں لڑتے رہے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ سیول وار کا آغاز کیسے ہوا اس خوفناک کھیل کا آغاز اس وقت ہوا جب امیر تیمور نے انکرہ کی جنگ میں عثمانیوں کو شکست دے کر ان کے بادشاہ سلطان بایزید یلدرم کو قید کر لیا سلطان بایزید تو قید ہو گیا مگر پیچھے تخت کے دعوے دار اس کے بیٹوں کی تعداد چیار تھی جن کے نام تھے موسیٰ، عیسیٰ، سلمان اور محمد شہزادہ موسیٰ تو اپنے والد سلطان بایزید کے ساتھ ہی پکڑا گیا تھا اور امیر تیمور کی قید میں تھا امیر تیمور جب عثمانیوں کے علاقوں سے واپس گیا تو اس نے جاتے ہوئے شہزادہ محمد کو سلطنت عثمانیہ کا نیا بادشاہ مقرر کر دیا مگر اس کے بھائیوں نے اس کی آثورٹی ماننے سے صاف انکار کر دیا اور یوں خانہ جنگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا شروع میں شہزادہ محمد نے سلطنت کے ایشیا کے سائیڈ والے حصے پر کنٹرول کر لیا اور شہزادہ سلیمان نے سلطنت کے یورپ کی سائیڈ والے علاقے پر کنٹرول کر لیا جبکہ شہزادہ عیسیٰ نے ان کے درمیان کا علاقہ کنٹرول کر لیا پہلا ٹاکرہ 1403 عیسیٰ کو محمد اور عیسیٰ کے درمیان ہوا محمد نے عیسیٰ کو ہرا دیا تو اس نے بھاگ کر بازنتینی بادشاہ کے پاس پناہ لے لی بازنتینی بادشاہ کی مدد سے عیسیٰ نے ایک اور کوشش کی مگر پھر ناکام ہو کر بھاگ گیا اس بار محمد نے اپنے جسوسوں کے ذریعے سے ڈھونڈ کر مروا دیا اب جب درمیان سے عیسیٰ ہٹ گیا تو سلمان اور محمد ڈریکٹلی آمنے سامنے آگئے ان دونوں کے ٹاکرے میں شہزادہ سلمان کا پلڑا بھاری تھا عیسیٰ کی موت کے فوراں بعد سلمان نے بڑی تیزی سے حملے کرتے ہوئے برسا اور انکرا کے اہم شہر فتح کر لی اب شہزادہ محمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈریکٹ لڑائی میں سلمان کا پلڑا بھاری ہے اور بازنتینی سلطنت سے بھی اس کا اتحاد ہے جس کا سلمان کو کافی ایڈوانٹیج ہے ان دونوں کی طاقت کا توڑ کرنے کے لیے اس نے گیمز ہوچی اور سلمان کو ڈسٹریکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے محمد نے امیر تیمور سے اپنے بھائی موسیٰ کی رہائی کی درخواست کی تیمور نے اسے رہا کر دیا اور ساتھ چھوٹی سی فوج بھی مہیا کر دی محمد نے موسیٰ کو اس فوج کے ساتھ سلمان کے علاقوں میں بھیج دیا وہاں پر تھریس کے ریجن میں کچھ وار لارڈز تھے جنہوں نے سلمان کے خلاف موسیٰ کا ساتھ دینا شروع کر دیا شہزاد محمد کی یہ چال کام کر گئی اور سلمان اس کے علاقوں کو چھوڑ کر اپنے علاقے بچانے کے لیے فوراں واپس روانہ ہو گیا موسیٰ ایک سکل جینرل تھا اور اپنی تھوڑی تعداد کے باوجود اس نے سلمان کا بھرپور مقابلہ کیا مگر شروع میں اسے ناکامی ہوئی پھر چودہ سو گیارہ عیسوی میں ایک جنگ کے دوران سلمان کی فوج کے ایک حصہ اسے دھوکہ دے کر موسیٰ کے ساتھ جا کھڑا ہوا سلمان ہار گیا اور موسیٰ کے ہاتھوں مارا گیا سلمان کی موت کے بعد اب فائنل میچ محمد اور موسیٰ کے درمیان شروع ہوا موسیٰ ایک سکلڈ جینرل تھا مگر محمد اس سے کہیں بڑا پولیٹیشن بھی تھا موسیٰ نے سلمان کو ہرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا صورتحال کو دیکھتے ہوئے محمد نے فوراں بازنطینیوں کی مدد کا فیصلہ کیا اور بعد میں ان کے ساتھ الائنس بنا لیا اس کے علاوہ موسیٰ کے اپنے علاقوں میں جن سرداروں کے ساتھ مسائل چال رہے تھے انہیں بھی محمد نے اپنے ساتھ ملا لیا ان دونوں بھائیوں کا آخری ٹاکرہ پانچ جولائی چودہ سو تیرہ عیسوی کو بلگاریا کے علاقے میں ہوا جہاں چیمورلی کی جنگ لڑی گئی اس جنگ میں موسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلا جسے بعد میں پکڑ کر مار دیا گیا اس کی شکست کے بعد اب سلطنت عثمانیہ کے تخت کا صرف ایک ہی دعویدار محمد بچا تھا پھر محمد چودہ سو تیرہ عیسوی کو تخت نشین ہوا اور یوں گیارہ سال کے عرصے کے بعد غانہ جنگی ختم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ دوبارہ سے یونائٹ ہو گئی